موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے کیسے ہیں آپ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی رہے خیریہ سے رہیں آمین آپ دیکھتے ہیں آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی سوجی اور میدے کے پراتھے اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے دو کپ میدہ سوجی تھری فورت کپ میٹھا سوڈا ایک چھٹکی نمک دو چھٹکی اور لچھے دار پراتھے بنانے کے لئے ایک ہم آمیزہ تیار کریں گے جس کے لئے چار چمچ گی لیں گے پگلا ہوا تین چمچ میدہ اور ایک چمچ سوجی ان تینوں چیزوں کو مکس کر لیں گے سب سے پہلے سوجی کے اندر نیم گرم پانی ڈالیں گے اتنا کہ یہ بیگ جائے اور اس کو تھوڑی دے رکھیں گے تقریباً ایک کپ پانی ڈالیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے اچھی طرح نئے دیکھنے والے کو ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ آئندہ ان کو نئی ویڈیوز ملتی رہیں اس طرح اس کو مکس کریں گے اور اسے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لئے اور میدے کے اندر سوڈا اور نمک ڈال دیں گے اور اس کو بھی مکس کر لیں گے اسی طرح یہ بیٹر ہم تیار کریں گے اس کے اندر سوجی اور میدہ مکس کریں گے گی کے اندر یہ بہت مزے کے اور لچھے دار پراتھے بنیں گے سوڈی اور میدے کے جو آپ بازار میں سر کھانے جاتے ہیں اب آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ انشاءاللہ اپنے گھروں میں بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ تیار ہو سکا ہے اب تقریباً آدھا گھنٹہ جو ہے وہ سوڈی رکھیں گے اور پھر پراتھے تیار کریں گے انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے بعد ملتی ہیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے سوڈی کے اندر پانی مکس کیے ہوئے اور یہ کافی پھول چکی ہے اب اس کا اندر یہ میدہ جو ہے وہ پہلے اچھی طرح مکس کر لیں گے نمک اور جو ہم نے ڈالنا تھا میٹھا سوڈا اور اس کے اندر اب یہ سارا میزہ ڈال دیں گے سوڈی والا اس کو مکس کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت یہ مزے کے لگیں گے آپ پلیز اپنے گھر میں ٹرائی کریں اور مجھے کامٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ میدے اور سوڈی کے پراتھے کیسے لگے پہلے اس کو اس چیزے مکس کریں گے اور اگر ضرورت ہوگی پھر اور پانی ڈالیں گے پانی جو ہے وہ ہم نے نیم گرم لینا اور نورمل آٹا جیسے گونتے ہیں ویسے ہم نے اس کو گونتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں جب آپ خود ٹرائے کریں تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو اس کو اچھی طرح گونت لیں گے تو قریبہ پانچ منٹ میں نے اس کو گونت لیا اب اس کو دس منٹ ریسٹ دیں گے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے سوجی اور میدے کے آٹے کو گوندے ہوئے اب اس کے پیڑے بنائیں گے تھوڑا سا آٹا لیں گے اور اس کی شیپز آپ جس طرح کی بنا سکتے ہیں بنا لیں اس کو ہم روٹی کی طرح بھی لیں گے پہلے روٹی کو بیل لیا اب یہ جو امیزہ بنایا تھا سوجی میدہ اور گی کا اس کو ہم اوپر لگائیں گے اسے روٹی جو ہے وہ بہت خستہ بنیں گی اس کے لچے پراتھے بنیں گے اور اس کو آپ کسی بھی شیپ میں اس طرح سے رول کریں اور یہ ایسے بند کر دینا اسی طرح ہم دوسرا لیں گے ایک اور ہم اس کو بیل کے روٹی کو پھر اس کے اوپر یہ میزہ لگائیں گے کیونکہ ڈیفرنٹ شیپز کی روٹیاں ہم بنائیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح لگا کے اس کو اس طرح فولڈ کریں گے یہ ٹرائی اینگل بنیں گی اس کے اندر ایک اور لیئر ایسے لگا کے اس طرح پھر ایک اور ایسے کریں گے اس طرح فولڈ کر لیں گے اور ان کو تھوڑی تھوڑی دیر پھر ہم رکھیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائیں اسی طرح ایک اور لیں گے اور وہ سکوئر بنائیں گے اس کو بھی بیل لیں گے اور اس طرح اس کو فولڈ کریں گے اس کے اوپر پھر یہ میزہ لگائیں گے اور دوسری سائیڈ پہ اور پھر میزہ اس طرح اور اس طرح فولڈ کریں گے یہ سکوئر پراتھا بنے گا تینوں شیف چھویں وہ تیار ہو چکی ہیں اب ان کو تھوڑی دیر ریسٹ دیں گے پھر ان کو بیل کے پراتھے بنائیں گے پیڑے جو رکھے ہوئے تھے انہیں ریسٹ دے دیا اب ان کی روٹیاں بیل لیں گے اور لچھے دار پراتھے بنائیں گے شیف چھویں وہ بہت آسانی سے بن جاتی ہیں ٹھے پھر چھووں ٹھے پھر چھو ٹھے پھر چھویں یہ دیکھئے یہ گول شیپ ہے تواہ گرم ہو چکا ہے اب اس کے اوپر روٹی ڈالیں گے ایک سائٹ سے پک جائے تو اسے دوسری سائٹ پہ کریں گے اس کے اوپر آپ گی لگا دیں گے اور اسے دوسری سائٹ پہ کر دیں گے بہت ایزی بننے والے یہ پراتھے ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں یہ یہ ماشاءاللہ تیار ہو چکا ہے اب اس کو میں اتارتی ہو دوسری شیپ لیں گے اس کو سکوئر بنا لیں یا ریکٹینگل بنا لیں یا آپ کی مرضی بچے بہت خوش ہوتے مختلف شیپ دیکھ کے آپ ان کو بنا کے دیں وہ بہت خوش ہو کے کھائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی آسانی سے بان چکا ہے اس کو بھی اسی طرح پکائیں گے سوزی بچوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے وہ بچوں کو موٹا کرتی ہے اور جو بچے آپ کے کمزور ہیں ان کو یہ سوزی والے پراتھے دیں انشاءاللہ صحیح اچھی ہو جائے یہ بھی ماشاءاللہ تیار ہو چکا ہے اب اس کو میں اتارتی ہوں اب بار یہ ٹرائنگل کی اس کو پہلے سیدھا بھیلیں گے یہ سائٹ پہ یہ بھی بہت آسانی سے بان جاتے ہیں اسی شیئر میں آپ رکھیں جیسے اس کو ہم نے پیڑا بنایا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بان چکا اس کو بھی اسی تیار کرنے میں یہ رو ٹی بھی ماشاءاللہ تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ لیں جی آپ کے لیے تینوں شیپ کے پراتھے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹرائنگل اور یہ سکوئر اور یہ گور ماشاءاللہ بہت آسانی سے بان چکے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ بھی اپنے گوروں میں ضرور بنائیں گے اور اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا ضرور دعا دے تاکہ آئندہ آپ کو نئی نئی ویڈیوز ملتی رہیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملوں گی اللہ حافظ کے ساتھ پھر ملوں گی